اسلام علیکم دوستو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈ ڈیش انٹینہ سیٹنگ کرتے وقت کچھ بیسک چیزیں ہیں جو اگر آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوں گی یا اگر آپ کو ان کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ کسی بھی سیٹلائٹ کو آسانی کے ساتھ سیٹ نہیں کر پائیں گے اگر آپ ڈی سیٹنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ریڈی ڈی سیٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گی آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کوئی بھی سیٹلائٹ پانچ منٹ کے اندر اندر کیسے سیٹ کر سکتے ہیں فرنڈ سیٹلائٹ سیٹنگ کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں مین کے بیسک اینگلز ہیں اگر آپ کو ان اینگلز کا پتہ ہے تو آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل سیٹلائٹ پانچ منٹ کے اندر اندر آسانی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھویں اپنا من پسند یوٹیب چینل ٹیٹوریل گیک تو فرنڈ چلتے ہیں اور آپ کو مکمل انفرمیشن دیتے ہیں فرنڈ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سیٹلائٹ سیٹ کرتے وقت جب آپ ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو تین اینگلز کی لحاظ سے ڈیش انٹینہ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے وہ تین اینگلز کون کون سے ہیں سب سے پہلا جو اینگلز ہے وہ ہے آزمت اینگل دوسرا جو اینگل ہے وہ ہے ایلیویشن اینگل اور تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے ایلین بی سکیو یہ تین اینگل میں آپ کو سکرین پر بھی ان کے نام شکروا دیتا ہوں ایلیویشن اینگل ایلین بی سکیو اگر آپ کو ان تین چیزوں کا پتہ ہے تین اینگلز کا پتہ ہے ان کو سیٹ کیا جاتا ہے ان کا پتہ ہے تو آپ کوئی مشکل سے مشکل سیٹلائٹ بھی خود آپ سیٹ کر سکتے ہیں کسی ڈش ٹیکنیشن کو بلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان تینوں کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں اس پر پہلے سے بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں لیکن میرے ایک سبسکرائبرز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو آپ بریفلی ذرہ ڈسکس کریں یہ اینگلز کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے میرے کیا جاتا ہے اور آپ کس طرح ان کو یوز کر کہ کوئی بھی سیٹلائٹ باستانی سیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ سیٹلائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار فیٹ کا ڈش لاو سیٹ ایک سٹائی دگری اس سی بین سیٹلائٹ پر اس وقت سیٹ ہے تو لاو سیٹ پر سیٹ کرنے کے لیے میں نے تین اینگلز کے لحاظ سے اس ڈش کو سیٹ گیا ہے پہلا جو اینگلز ہے وہ ازمت اینگل دوسرا جو ہے وہ الیویشن اینگل اور تیسرا جو ہے وہ الین بیس کیوب تو اب بریفلی ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون سب اینگلز کو فرینڈ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم ازمت اینگل ازمت اینگل کیا چیز ہوتی ہے فرینڈ ازمت اینگل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نریش انٹینہ کو رکھنا ہوتا ہے مین کہ اگر آپ پاک سیٹ سیٹ کرتے ہیں پاک سیٹ کی ڈگری تو اٹھتی سے لیکن اس کا ازمت اینگل الگ ہو کر ٹھیک ہے ازمت اینگل یہ ہے کہ زیرو سے لے کے 360 تک پوری دنیا میں اینگل ہے زیرو سے لے کے 360 تک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ زیرو سے آگے کتنے ڈگری میں یہ ازمت اینگل جو ہے پاک سیٹ کا آئے گا تو یہ جو ازمت اینگل ہیں یہی فکس ہیں یہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں کافی ساری ایپ سے ایک ایپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس میں آپ کو تمام جو سیٹلائٹ سے ان کے ازمت اینگل الیویشن اینگل تمام مل جائیں گے ساتھ آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو تمام سیٹلائٹ کے ازمت اینگل اپنے پاس رکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک دیا ہے اس لنک سے جا کر آپ نے اس سیٹلائٹ ڈریکشن والی ایپ کو ڈاؤنگلڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فار ایزمپل ابھی میری ڈیش ایک سوٹھائیس پہ ابھی ہم جو ہے یہ لاؤ سیٹ ایک سوٹھائیس پہ ہے اب میں اس کو اٹھتیس پہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں جو آزمت اینگل چاہیے ہوگا مجھے دیکھنا ہے کہ میری جو ڈیش ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے مین کے ڈیش کے سٹینڈ کو میں نے کہاں پہ رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں اس کا آزمت اینگل دیکھنا گا کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو مبائل ہے اس میں کمپاس سنسر موجود ہونا چاہیے کمپاس سنسر کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھتیس جگری جو پاک سیٹ ہے وہ کہاں پہ آتی ہے تو اس کی آر ایڈی کافی سری ویڈیوز مارے چاہنا ہے اپلوڈنے وہاں سے جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں ایک لنک ہے وہاں سے جا کر آپ اس ایپ کو ڈاؤنگلڈ کر کے انسٹال کرنے وہاں سے بھی آپ اس اینگل کو مہیر کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عظمت اینگل وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا ڈش انٹینہ آئے گا ڈش ٹینڈ آپ جہاں پہ رکھیں گے تو عظمت اینگل مہیر کرنے کے لئے اگین بتا دے ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں لنک میں ایپ ہے وہاں سے جا کر آپ تمام سلائٹ کے عظمت اینگل بہت سانی پانچ منٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو پہلی چیز ہوگی کہ ہم نے ڈش کو کہاں پہ رکھنا ہے اب یہ دیکھئے یہ میں نے مارکنگ کی ہو یہ پاک سیٹ کے لئے یہ ڈش کا سٹینڈ ہے یہاں پہ آتا ہے اس طرح آپ ایپ انسٹال کر کے وہاں سے دیکھ لیں کہ پاک سیٹ کا عظمت اینگل کہاں پہ آتا ہے جہاں پہ عظمت اینگل ہوں گا وہاں پہ آپ نے لائن لگا کے ڈش انٹینہ کا وہاں پہ رکھ لیں تو مین کے سب سے پہلے آپ نے سمت متعین کرنی ہے ڈریکشن کہاں پہ ہوگی ڈریکشن متعین کرنے کے بعد اب دوسری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے الیویشن اینگل الیویشن اینگل مین کے جس کو آپ نے کتنا اپ یا ڈاؤن کرنا ہے ڈش کا جکاؤ کتنا رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم دش کے پاس جاتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ آپ اسے الیویشن اینگل کہتے ہیں تو الیویشن اینگل کیسے محیر کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے ڈسکریشن میں لنک میں جو ایپ ہے اس ایپ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے تمام سٹلائٹس کے جو الیویشن اینگل ہیں وہ بھی فکس ہوتے ہیں پاک سیٹ کا اپنا الیویشن اینگل ہے ایش سیٹ کا اپنا ہے تمام سٹلائٹس کے الیویشن اینگل ہیں الیویشن اینگل کہتے ہیں مین کے ڈش کا جکوک مین کے ڈش کو آپ نے کتنا اپیاون کرنے ہیں تو الیویشن اینگل محیر کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے دسکریپشن لنک میں جو ایپ ہے وہاں سے آپ کو ہالپ مل جائے گی ہر سٹلائٹس کا اپنا اپنا الیویشن اینگل ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ڈش ہے جب یہ زمین پر تھی تو یہ جو ڈیچ تھی یہ ایشیا سیون پر سیٹ تھی لیکن اس کے بعد ہم نے لاؤ سیٹ پر سیٹ کیا تو لاؤ سیٹ کا جو الیویشن اینگل ہے وہ چینج ہے تو اس لیے ہم نے یہ ڈیش انٹینہ کے نیچے یہ دیکھیں بلاکہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ رکھنے سے جو اس کا الیویشن اینگل ہے یہ اب ہو گیا تو اس طرح یہ ہماری لاؤ سیٹ ایک سو سٹائی ڈگری ای سی بین سیٹلائٹ سیٹ ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے آزمت کو سیٹ کیا مین کے ڈیریکشن سیمت کہاں پہ ہے اس کے بعد ہم نے ڈیش کے جکاؤ کو سیٹ کیا اگین پتا آپ نے ڈیش کے جکاؤ سیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے لنک میں جو ایپ ہے وہاں سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی وہاں سے آپ آزمت اینگل بھی سیٹ کر سکتے ہیں الیویشن اینگل بھی اس کے بعد جو تیسری جیز آتی ہے وہ ہے الین بی سکیو ویڈیو کے نیچے لنک میں جو ایپ ہے یہ ایپ بہت ہی زبردست ایپ ہے اس ایپ سے آپ تینوں اینگل آزمت اینگل الیویشن اینگل اور الین بی سکیو سیٹ کر سکتے ہیں الین بی سکیو سیٹ کرنے کے میں آپ کو بتاتا ہوں فار ایزمپل اگر اس کا الین بی سکیو اٹھتیس ہے تو آپ نے یہ اس کے الین بی کا جو زیرو آپ کو شور ہے اس کو آپ نے اٹھتیس پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ زیرو ہے زیرو آپ کا اٹھتیس کے سامنے آنا چاہیے یہ کمپاس کے لیاس ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں جو ایپ ہے اس میں تمام یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ میر کر کے کوئی بھی سیٹلائٹ صرف پانچ میر میں سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کی انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی مجدی اجازت اپنے ہارے رکھے گا خدا حافظ